روسی حملے میں سات یوکرینی ناغرکوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے یہ نئی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے حالانکہ اس کو لے کر یوکرین کہہ رہا ہے کہ دیکھئے ہم نے وہاں پر یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر کافلے پر حملہ کیا گیا گرین کارڈور ایریا میں کیا گیا جو عام ناغرکوں کو بچانے کے لیے روس کی سہمتی سے بنایا گیا تھا ایسا آروب جو ہے وہ یوکرین کی رکشہ منصالے نے لگایا ہے یہ حملہ پیرے موہاں گاؤں سے مہلاؤں اور بچوں کو سرکش تستان پر لے جارے کافلے کے اوپر ہوا راجیش پوار ہماری سنوارتہ مہتا جوڑ رہے ہیں ایک اور جو ڈیفرنس کو اچھے سمجھتے ہیں آرمی کے ویٹرن ہے اور راجیش یوکرین کے رکشہ منصالے کی طرف سے آج ایک بڑا بیان دیا گیا کہ روس نے جو کارڈور دیا تھا اسی پر حملہ ہوا ہے اور جو پچھلی خبر ہم نے بریکی جس میں سات لوگوں کی موت ہو گئی آپ اٹھاروے دن اس جنگ کو کدھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک جنگ کا سوال ہے جو کیو سٹی ہے یہاں پچھلے آٹھ دن آٹھ رات سے ملکل شانتی ہے ایکسپٹ کل یہاں دو بم دھماکے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہاں شہر پروپر میں کوئی دھماکہ کسی پرکار کی بمباری ہوائی حملہ نہیں ہوا ہے کیو شہر کے اندر لیکن جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں جو سبب سے جو اس طرف سڑک آتی ہے اپن بوچہ جو کی اتر پشم میں ہے وہاں لگاتار لڑائی جاری ہے اور میری خبر کے حساب سے وہاں روسی سینہ کافی آگے بڑھ چکی ہے لگ بگ وہ علاقہ ان کے قبضے میں آنے والا ہے جہاں تک نورتھ ایسٹ کا سوال ہے اتر پروپر کا سوال ہے وہاں پہ برووری ہے کل رات وہاں کوئی کسی پرکار کے جھڑپ نہیں ہوئی ہے ایسا سننے میں آیا ہے کچھ اور انٹرنیشنل میڈیا نے آس پر ریپورٹ کیا ہے کہ لویب میں بمباری ہوئی ہے میں آپ کو سپنشٹ کر دوں میں نے فون کر کے اس کو صبح ابھی آدھا گھنٹہ پہلے کلیریفائی کیا ہے لویب میں صرف دو دھماکے ہوئے ہیں وہ بھی شہر سے دور ہوئے ہیں شہر کے اندر کسی پرکار کے کوئی بھاری بمباری نہیں ہوئی ہے جیسا کافی انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے یہ دو دھماکے لگ بگ شانتی ہے اس وقت کہیں کہیں تھوڑی چھٹ پٹ فائرنگ کہیں آوٹسکرٹس پہ ہو رہی ہے اس کے لئے وہاں بھی شانتی ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں جو روسی سٹیٹیجی ابھی اس وقت دکھ رہی ہے اور اور یکرین کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اتر اور دکشن یکرین میں کافی سارا گراؤنڈ پہ قبضہ کیا ہے جو انہوں نے بھو بھاگ پہ قبضہ کر لیا ہے شہروں کے اندر چاہے وہ نہ گھوسے ہوں لیکن بھو بھاگ بہت بڑا اس وقت روس کے نیچے ہے وہ وہاں اپنی پوزیشن ابھی کنسولیڈ کرنا چاہیں گے نپروندگے پور کے پورے علاقے میں اور پشم پر جو پشم یکرین ہے وہاں پر وہ اب اپنے ہوای حملے تیز کریں گے جیسے آج صبح ہم نے ایوانا فرانکو اور لعویب میں دیکھا ہے شبانکر